یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین اللہ تیری عبادت کرتے اور مولا صرف تیرے سے مدد مانگتے سرگوڈا ماشاءاللہ سرگوڈا میں نے کبھی نہیں ابھی آتا ہوں ڈیزل پہ چھپیس چھپیس زال کی سیاست پہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سرگوڈا میں اتنی تعداد میں اتنے زیادہ لوگ میرے جلسے پہ آئیں گے میں آج آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یا نوجوان ہے یا ہمارے بزرگ بھی ہیں یا میرے آئی ایس ایف کے ٹائگر بھی ہیں لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی کہ میری بہنیں بھی یہاں ہیں اور اتنے تعداد میں جو کبھی نہیں آئی ہیں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں پڑے لکھے انگلیش میڈیا مردو میڈیم میرے دینی مدرسے کے بچے میرے ریڑی والے ٹھیڑی والے مزدور کسان سارے پاکستان کے صوبے اور خاص دور پہ آج جو سلاب میں میرے پاکستانی آج مشکلوں میں ہیں جو متاثرین ہیں میں مجھے پتہ ہے وہ مشکل میں ہیں لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے ان کو صرف یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پوری کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے آپ کی مشکلیں دور کرنے کے لیے اور میں اپنی ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور انشاءاللہ جب تک ہم جب تک ہم یہ نہیں دیکھ لیتے کہ ہمارے سارے بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے اوپر پختون خواہ گلکت بلتستان ازاد کشمیر اور خاص طور پہ پنجاب کے ڈی جی خان راجنپور یہ جو علاقے جدھر لوگ متاثر ہیں میں آج سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے میں نے ٹیلیتھون کیا میں نے سوچا کہ تین گھنڈے کا میں ٹیلیتھون کروں گا چند کروڑ روپیہ کٹھا ہو جائے گا لیکن پاکستانیوں تین گھنٹے سے بھی کم وقت پہ پاکستانیوں نے ساڑھے پانچ سو کروڑ روپیہ جمع کیا متاثرین کے لیے ہم ہم وہ پاکستانی قوم ہیں جسے خوف خدا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ وہ قوم ہے یہ وہ قوم ہے جو سمجھ دیا ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو مشکل میں ہیں اور مجھے اتنا فخر ہوا سرگودہ مجھے اتنا فخر ہوا کہ میرے بیرون ملک پاکستانیوں نے جس طرح دل کھول کے پیسہ دیا ساڑھے پانچ سو کروڑ روپیا صرف تین گھنٹے کے وقت میں انہوں نے پیسہ جمع کر دیا اور مجھے پترے پیغام آئے کہ امران خان ہم کوشش کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لائن نہیں ساری پھری ہوئی تھی بلوک ہوئی ہوئی تھی اور مجھے آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا اور وہ ٹیلی فون لائنز کھولی ہوتی تو ساڑھے پانچ عرب روپیا مزید اور جمع ہو جاتا لیکن فکر نہ کرو میں انشاءاللہ اب یہ پیسے بھی اکٹھے کروں گا پروگرام بنا رہا ہوں کہ کدھر کدھر ہم نے سب سے زیادہ ضرورت اور پیسہ خرچ کریں اور میں اپنی ساری قوم کو بھی آج دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی مدد کرنا چاہے دکھی انسانیت کی تو انشاءاللہ ہم ایک انٹرول روم بنائیں گے اور جو ہمیں کال کرے گا ہم بتائیں گے کہ یہ فلانی جگہ ہے ڈی جی خان ادھر اب مدد کر سکتے ہیں یا سندھ کے اندر سندھ میں تو سب سے زیادہ نقصان ہوا تو ادھر ہم لوگوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ کیسے ہم اپنے جو سلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکے لیکن ایک اچھا آئی ایس ایف ابھی آپ نے چپ کر کے سننا ہے میری بات آئی ایس ایف میں ڈسپلن چاہیے مجھے اچھا جی اب میں وہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان اگر یہ سن رہے ہو تو تمہیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ فورن فنڈنگ کیا ہوتی ہے اب پتہ چلا کہ عمران خان کو فورن فنڈنگ میں کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دو یہ دیکھی تھی فورن فنڈنگ یہ زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجا ہمیں اور یہ وہ پاکستانی ہیں انشاءاللہ میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن میں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو کٹھا کروں گا اور جو ہمارا بیرونی کرزہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کی غلامی کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ پھلانے پڑتے ہیں لوگوں ملکوں کے سامنے کہ جی ہمیں پیسہ دے دو انشاءاللہ بیرون ملک پاکستانیوں کو میں موبیلائز کروں گا ایسی سکیمز لے کے آنگا یہ میرا ایمان ہے کہ ہم یہ جو اس ملک کے لٹوروں نے لٹیروں نے کرزہ چڑھایا ہمارے ملک میں ملک کو لوٹ لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے اور جو ہمارے اوپر یہ کرزہ کا بوجھ جس کی وجہ سے ہماری عزت جاتی ہے جب ہم لوگوں کے سامنے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں یہ بیرون ملک پاکستانی انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے کرزہ اتارنے کے لیے اور اس قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کر کے ایک خوددار قوم بننے کے لیے پاکستانیوں اور سرگودہ کے باشعور میرے شہریوں ویسے میں کبھی نہیں سمجھتا تھا اتی تعداد میں سرگودہ کے لوگ نکلیں گے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے اچھا آپ سرگودہ پہلے میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں سرگودہ اور میرے پاکستانیوں جو سن رہے ہو یہ یاد رکھنا کہ ہمارا ملک کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکے گا جب تک پاکستان میں ہم ایک انصاف کا نظام نہیں قائم کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا آج اگر ہمارا ملک ایک عظیم قوم نہیں بنا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے داکتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا قانون چھوٹا چور چوری کرے تو جھیل میں اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو وہ ملک کا وزیراعظم بن سکتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور جب جرم اور چوری کرتا تھا اس کو نہیں پکڑا جاتا تھا صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا میں نے جب آٹھ نو دن جیل میں گزارے اپنی ازاد عدلیہ کے لیے مجھے جیل میں ڈالا گیا میں واحد لیڈر تھا جس کو ازاد عدلیہ کے لیے جیل میں ڈالا گیا تو جب آٹھ دن میں نے جیل میں گزارے اور وہ تھی بھی ڈی جی خان کی جیل آپ یقین کریں ایک امیر چور مجھے نہیں نظر آیا سارے غریب نظر آئے سارے بجارے غریب چھوٹے بینس چوری سائیکل چوری اور یہ چوری وہ جیلوں میں اور جو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو تھے جب میں اسیمبلی گیا تو مجھے اسیمبلی میں نظر آئے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو ان لٹیروں میں سے ایک ایک ہاں ایک ڈیزل بھی تھا لیکن دو بڑے بڑے لٹیرے خاندان زرداری خاندان اور شریف خاندان یہ سارے آپ کو آج جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بیرونی سازش کے زہد ہمارے اوپر مسلط کیے گئے یہ جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں سرگودہ میں ساری اپنی قوم کو اجتیار کر رہا ہوں کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں سب شامل ہو کیونکہ جب تک جب تک یہ چوڑ اوپر بیٹھے رہیں گے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے تمہیں رے کیا پھر سے اچھا سرگودہ بیرونی سازش ہوئی امریکہ کو اپنے غلام چاہیے تھے چیری بلوسم جوتو پولش کرنے والا خاضر ہو گیا ساتھ ڈیزل تو پہلی تیار بیٹھا تھا اور اس کے بعد جو اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری زرداری کی پتہ کیا بیماری ہے زرداری کی بیماری یہ ہے کہ وہ جب نوٹ دیکھتا ہے نا وہ پیسے دیکھتا ہے اس کا جسم اس کی کامپیں ٹالنی شروع ہو جاتی ہے اس کی موچھیں اوپر نیچے جانی شروع ہو جاتی ہے اس کو بیماری ہے اس کو یقین میں آپ کو یقین بلا ہوں اس کو پتہ بھی نہیں کہ تیس سال میں اس نے کتنا پیسہ جوری کیا پاکستان کا اور ملک سے باہر لے گیا لیکن ابھی بھی بیماری ہے چلا جاتا نہیں ہے لیکن پیسے کی پیسے کے پیچھے ابھی بھی جان دینے کے لیے تیار ہے تو یہ تینوں کٹھے ہو گئے ملکے ان کے ساتھ اور سازشی بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں بیرونی سازش ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کی سیاست ختم اب یہ پھر سے ہم ان کے بچوں کی نیچے ہم ان کی غلامی کریں گے لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب صرف ایک پلان ہوتا ہے اللہ کا اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا اللہ نے لوگوں کے دل موڑے قوم جس طرح اب نکل رہی ہے لوگ تو یہاں مٹھائییں بانٹے سے جب گرمٹ جاتی تھی تو جنہوں نے سازش کی تھی وہ حقے بکے رہ گئے قوم سڑکوں پہ آ گئی خود نکلنا شروع ہو گئے نوجوان تو پہلے ہی تیار تھے لیکن پاکستان کی پہلی دفعہ ازادی کے بعد پہلی دفعہ ہماری خواتین بھی اس تحریک میں شرکت کیا انہوں نے بلکہ سکول کے بچے بھی شرکت کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا ہمارے پہ پچیس میہ کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا انہوں نے پولیس اور رینجز نے فیملیز کے اوپر خواتین کے اوپر انہوں نے جس طرح کی شیلنگ کی خوف بھلایا ایف آئی آرز کاٹی میرے اوپر میں تو بھولی گیا ہوں کتنی ایف آئی آر ہے کوئی سترہ تو کٹ چکی ہے انہوں نے سمجھا کہ آپ یہ در کے بیٹھ جائیں گے ان کو بتایا گیا کہ یہ تجھی ممی ڈیڈی ہیں یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تو پہلا جھٹکا پڑا ان کو جب سترہ جولائی کو پنجاب کا الیکشن آیا بائی الیکشن ہر حربہ استعمال کیا الیکشن کمیشن نے پورا زور لگایا دانگلی کے ریکارڈ توڑے پولیس کا استعمال کیا اس سب کے باوجود حمزہ ککڑی کو فارغ کرنا پڑا اب جب یہ الیکشن آر گئے اچھ آپ سنیں ذرا الیکشن آر گئے کامپینڈ ٹانگنی شروع ہو گئی خوف آنا شروع ہو گیا کہ اگر الیکشن کروائیں گے تو پھر کیا ہوگا دو تہہی اکثریت ان کے سامنے آنی شروع ہو گئی انہوں نے پھر ایک اور پلان بنایا سرگودہ پتہ کیا پلان بنایا کسی طرح عمران خان کو فارغ کیا جائے کسی طرح اس کو الیکشن سے ٹیکنکلی نوک آؤٹ کیا جائے کیونکہ کیونکہ ان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ الیکشن کے اندر تو ان سے جو ہوگا وہ پنجاب کے با الیکشن سے بھی برا ہوگا تو تب سازشیں دوسری شروع ہوئیں پہلی سازش تھی حکومت کرانے کی دوسری سازش شروع ہو گئی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے ایک یہ بھی منصوبہ بنا بند کمروں میں فیصلہ ہوا بند کمرے میں کہ عمران خان کو مکمل طور پہ سائٹ پہ کر دیا جائے اللہ کا کرم ہے مجھے پتہ چل گیا میں نے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے ان چار لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میری قوم ان چاروں کو نہیں چھوڑے گی جب دلموں ستم کے کوہے گران کوہے گران روئی کی طرح اڑ جائے گے پھر 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 وہ جو ان کا پالتو الیکشن کمیشنر اس کو کہا کہ اس کو عمران کو ڈسکولیفائی کیا جائے فورن فنڈنگ اور فورن فنڈنگ تو دیکھ لیے تھی پرسوں رات کو کہ فورن فنڈنگ ہوتی کیا ہے اور اس کے بعد توشہ خانہ اور انشاءاللہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کا کیس سنا جائے اوپن ہیرنگ میں سنا جائے اور جب میرا کیس سنا جائے اور مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کیس میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں زلیل ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں اس کے بعد ہر کوئی جس کو توشہ خانہ سے گفٹس بلی ہیں سب کا سنا جائے زرداری کا بھی شریف کا بھی یوسف رضا کا بھی اور ساری قوم کو پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہ ہو گیا دو پھر 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 انہوں نے ایک اور چیز سوچی کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے پہلے انہوں نے اب یہ ذرا سنیں ستائیس فی رمضان کو سنیں ذرا آئے سے غور سے سنو ستائیس فی رمضان کو ہم شب دعا بنا رہے تھے ہم اللہ کا اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اپنے ملک کے لیے ہمیں کیا پتا تھا کہ اس دن چیری بلوسم اور یہ اپنی ٹیم لے کے مدینہ چلا جائے گا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا جب شب دعا ختم ہوئی تو پتا چلا کہ مدینہ میں ان کو چور چور کنارے لگ گئے اب مدینہ میں ان کو چور کنارے لگتے ہیں اور ایف آئی آر امران خان پہ کٹ جاتی ہے توہین مذہب پہ اور میرے پہ اور ہمارے کئی لیڈرز پہ چھپ توہین مذہب کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے مدینہ میں نعرے کوئی لگاتا ہے ایف آئی آر ہمارے پہ کٹ جاتی ہے پھر سنیں پھر کیا ہوتا ہے میں اپنا میرا جو چیف آف سٹاف تھا شباز گل اس کو پہلے اخواہ کر لیتے ہیں پھر اس کو پر تشدد ہوتا ہے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے جنسی تشدد کیا جاتا ہے میں تو صرف یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ تشدد نہیں روکا ان کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی قانونی کاروائی کی جائے گی اس کے اوپر مجھے تشدد کرد بنا دیتے ہیں تشدد کردی کا کیس کر دیتے ہیں ساری دنیا کے اندر پاکستان کا مزاک اڑتا ہے کبھی میں دنیا کے اخباروں میں فرنٹ پیج پہ نہیں آیا یہ جو میرے اوپر دہشت کردی کا ایف آئی آر کارٹے ہیں اور مجھے پکڑنے بھی آ رہے تھے صرف ایک وجہ سے کہ کسی طرح امران خان کو راستے سے اٹھایا جائے دہشت کرد بنا دیا وہ شباز گل کا کسی نے نہیں پوچھا کہ کون سی دنیا کا محضب معاشرہ اجازت دیتا ہے کسٹوڈیل ٹورچر کو اس بچارے کے سے جو کرتے ہیں اس کا جو ذینی دباؤ اس پہ پڑتا ہے تصویریں اس کی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس سے اور یہی نہیں رکتا ایک صحافی جمیل فاروقی اس کو بھی پکڑ کے اٹھا لیا جاتا ہے اس کو بھی ننگا کیا جاتا ہے اس پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے اور پھر ہمارا سندھ کا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اس کے اوپر ستائیس ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں سندھ اسیمبلی کا اپوزیشن لیڈر وہ ایک کیسے نکلتا ہے دوسرے میں جیل میں ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اور جب اور جب ساری قوم یہ جب تماشا دیکھتی ہے اور انصاف مانگتی ہے تو یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ امران خان کو ڈسکولیفائی کرنا جائیے نون لیگ والے بڑے غور سے سن لو تم یہ جو کہتے ہو کہ امران خان کو ڈسکولیفائی کیا جائے کیونکہ نواز شریف کو کیا گیا مجھے میرے اوپر کیس بنایا جا رہا ہے کس چیز کا تحشت کر دی کا کیوں کیونکہ میں کہتا ہوں کانونی کاروائی کی جائے ان کے خلاف جنہوں نے یہ تشتد دی روکا اب نواز شریف کے اوپر کیا تھا ذرا بغور سے یہ ہے اب میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ذرا یہ ویڈیو دیکھنا یہ بڑا یہ وہ ویڈیو دیکھیں گے ارام ایک رکھو یہ جو ویڈیو میں تاکہ دیکھنا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس پل سے ہو کیا رہا ہے نواز شریف تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر تھا تین دفعہ اس کا چار مہنگے ترین لنڈن کے اندر اربوں روپے کے یہ محل خرید لیتا ہے لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں تو میں جب پوچھتا ہوں ان سے آج سے دس سال پہلے کہ جناب یہ کدھر سے پیسہ آیا اب محلوں کا تو یہ ذرا آپ سنیں یہ آج سے دس سال پہلے کی گفتگو ہے سنیں ذرا آئیے آپ نے میفیر کے اندر وہ آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک ارب سے زیادہ ایک ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے آپ سڑھے چار ارب تک پہنچ کری ہے ان کی قیمت آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدری بتائی ہے نائنٹی فور میں ڈیڑھ لاکھ روپے ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ارب اور روپے کی میفیر میں پروپٹی خریدی کیسے اب یہ دس سال پہلے تھا اب اس کے جواب میں شباز شریف چیری بلوسم کا بیٹا اب یہ سنیں یہ سلمان شباز کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں اب بات یہ ہے کہ جن ارب اور روپے کی میفیر کی پروپٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا نہیں ہے بتائیں کون سی پروپٹیز ہیں لائیں دکھائیں اس کو کوئی تروف لائیں بات یہ ہے کہ سن لیا کہتا کدھر ہیں یہ پروپٹیز لگائیں بتائیں ثبوتیں اب یہ ذرا مریم بی بی جن کو سچ بولنے میں پڑا مشکل پڑتی ہے یہ ذرا یہ سن لیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سیسٹر لانڈن میں پروپٹیز تو دھوش کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ تو ایرین کی بات ہے ہائے اللہ کوئی پروپٹی کدھر سے آئے گی مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں مریم بی بی ویسے میں یہ بتاؤں جتنے سیدھے مو سے آپ جھوٹ بولتی ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا اچھا جی آپ ذرا اب یہ سن لیا آپ نے اب یہ تھی چیزیں آج سے آٹھ سال پہلے یہ جب کوئی پروپٹی نہیں ہے اب ان کو نہیں پتا کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ کوئی دنیا میں نہیں جائے گا جب تک سچ سامنے نہیں آتا تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پیچھے ہوا کیا نواز شریف مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک خوفیہ ساسوں کا انکشاف پنامہ لیگز نے بیرون ملک خوفیہ دولت کا بھانڈا پور دیا پاکستانیوں اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے تو یہ جھوٹ سنیا پہلے آپ نے کہ لنڈن تو چھوڑیں پاکستان میں میری پچاری کی کوئی پروپٹی نہیں ہے اب یہ انٹرنیشن انکشاف ہو جاتا ہے بڑے بڑے دنیا میں سیاستان پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر رکھا ہوا تھا وہ پکڑا جاتا ہے اچھا آپ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو مریم بی بی کے بھائی صاحب الحمدللہ کیا کہتے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے یہاں اب حسین یہ کہہ رہے ہیں تو لنڈن چھوڑے پاکستان میں بھی پراپیٹیز یہ چار اربوں روپے کے بڑے محلات ان کی مالکہ مریم نواز تھی اب مریم نواز کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا پیسہ کدھر سے آنا تھا کدھر سے آنا تھا پیسہ بتاؤ پیسہ کدھر سے آنا تھا آپ سے آنا تھا قوم کا پیسہ چھوڑی کر کے یہ پراپیٹیز خریدی گئی تو نون لیگ والو میرے اسے نواز شریف کا موازنہ نہ کرو میں نے بیس سال باہر کمائی کی سارا پیسہ سب کچھ بیچ کے سارا میرا پیسہ جینا مرنا پاکستان میں ہے میری سارا پیسہ چیزی کو حاصل اچھا جی اچھا اب ایک طرف ایک طرف اور میری بہنوں آپ نے غور سے ستنا ہے کہ جب ایک قوم کی خواتین جاگ جائیں تب اصل میں انقلاب آتا ہے کیونکہ گھروں میں انقلاب آ جاتا ہے اب حالات یہ ہیں کہ باپ نون لیگ میں ہیں پیچھے سے بیوی بچے سارے پی ٹی آئے میں کیونکہ خواتین کے اندر نہ اللہ نے ایک ریڈار ڈالا ہوا ہے ریڈار وہ ہے سچ کا ریڈار عورتیں بڑی جلدی سچ پہ پہنچ جاتی ہیں کیوں کیوں اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں بول سکتا تو وہ ماں جو ہوتی ہے بچے کی شکل سے پچھان جاتے ہیں کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ شکل سے سمجھ جاتی ہے وہ جب یہ نون لیگ کے چیرے دیکھتی ہے اور زرداری کے اس کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے اچھا تو ایک طرف تو پیسہ ہے اس ملک کا چوری کر کے یہ ہے اور زرداری خاندان اور شریف ملک سے باہر آپ کا پیسہ چوری کر کے یہ جو فلیٹ خریدے گئے ہیں یہ آپ کے پیسے سے خریدے گئے ہیں اور اس لیے میں چھپیس سال سے جہاد کر رہا ہوں ان کی کرپشن کے خلاف کیونکہ کرپشن کیا ہوتی ہے چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے آئے سے چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے چوری ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں جا کے کوئی چیزیں چوری کرتا ہے اس کو چوری کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے جب قوم کا پیسہ چوری کیا جاتا ہے جب آپ سب کا پیسہ جو سکولوں پہ لگنا جو ہسپتالوں پہ لگنا ہے جو سرکوں پہ جو ملک کے بجلی بنانے میں جو چیزیں سستی کرنے میں پیسہ ہوتا ہے وہ چوری میں ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس لیے کرپشن قوموں کو تباہ کر دیتی ہے چوری تو صرف ایک انسان کو نقصان بجاتی ہے کرپشن ملک تباہ کر دیتی ہے تو یہ کیوں چوری کر کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں آئے سے بتاؤ کیوں پیسہ باہر بھیجتے ہیں کیونکہ عرب اور روپیہ آپ اپنے بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے عرب اور روپیہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کدھر سے پیسہ آیا اس لیے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں تو اپنا پیسہ باہر اور آج کل چیری بلوسم شباز شریف لوگوں کے پاس جا رہا ہے بڑی تکلیف ہے اس کو بتاثرین کی جہازوں سے چیزیں پھینکی جا رہی ہیں صرف تصویریں کھچانے کے لیے شباز شریف اگر تم سیریس ہو تو اپنے اور بھائی اور زلداری کو کہو آدھا بھی اپنا پیسہ واپس لے آؤ تو ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں سلاب متاثرین کی اچھا اب ذرا اب ذرا یہ سنیں شباز شریف جب سے آیا ہے ملک کو شرمند کی پر شرمند کی اٹھانی پڑ رہی ہے ذرا یہ سنیں کیا کہتا ہے میں سعودرب سے ہو کے آیا ہوں میں یو ای کے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے کے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے کے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹھایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹھایا ہے بہت مجبوری ہے مجبوری ہے کیونکہ ہم سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے ہیں تو ہم مجبوری ہے تو خدا کے واسے پیسہ دے دیں پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان پیسہ لے گیا ہو اور یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں موجوانوں کوئی مجھے بتائیں آج مجھے کوئی دنیا کا سربراہ بتائیں بنانا ریپبلکس کا نہیں چونکہ ملک ترقی آفتہ ملک ہے مجھے ایک سربراہ بتائیں جو پولٹکس کر رہے ہیں اپنے ملک میں اور اس کا پیسہ بھی باہر پڑا ہے اس کے بچے عرب و روپے کے گھروں میں رہتے ہیں اور جب ان سے پوچھیں کہ پیسہ ہے کدھر سے آئے تھا گھر خریدنے کا تو کہتے ہیں ہم تو جواب دے نہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں ان کو ہمارے پہ مسلط کیا گیا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ہم نے حقیقی آزادی ان لوگوں سے چین نہیں ہے پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ٹٹ جا پھر سے وہ بلہ گھو مار اکرام قدم برہا پھر سے وہ لمحہ تو حالا جب جیت کے آیا تھا پھر سے پتہ کو جتا اکرام قدم برہا سرگودہ اب ڈیزل اچھا میں اب ڈیزل پہ آرے لگا ہوں جب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی سنے ذرا جب سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی جو حکومت پبلش کرتی ہے اکرامیک سروے آف پاکستان جو حکومت بتاتی ہے کہ ایک سال میں کیا معاشی کارکتگی ہوئی یہ ساری ایک کتاب میں لکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں اکرامیک سروے آف پاکستان یہ اس حکومت نے شائع کیا اس کے مطابق سرگودہ ذرا یہ غور سے سنیں لوجوان آپ کی توجہ خاص طور پر چاہیے یہ کہتے ہیں اس کے مطابق کہ پچھلے دو سال میں جو ہمارے دو آخری سال تھے پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھے فیصد اور چوتھے سال میں چھے فیصد سترہ سال کے بعد یہ پاکستان کی بہترین اکرامیک پرفارمنس ہوئی دی ہماری معاشی کر کر دی سولہ سال کے بعد ہوئی اس سطح پہ کرونا کے باوجود جس نے ساری دنیا میں تباہی مچائی ہماری ایکسپورٹس جس سے ملک میں اصل طور پر دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ریکارڈ پہ تھی پیرونے ملک پاکستانیوں نے جو رمیٹرنسز بیجی وہ ریکارڈ تھی ہماری جو ٹیکس کلیکشن جو ہم آپ کے اوپر خرچ کر سکتے تھے وہ ریکارڈ تھی ہماری چار فصلے دو سال ریکارڈ پیداوار ہوئی ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ آیا پچھلے دو سالوں میں اور ہم نے اس کے باوجود کہ ہم آئے ایم ایف کے پروگرام میں تھے ہم نے پوری کوشش کی قیمتیں نیچے رکھنے کی جو ہمارے دور میں مہنگائی تھی جس کو کہتے ہیں ایس پی آئے سنسٹی پرائز انڈیکس جو عام آدمیوں کے لئے مہنگائی ہوتی ہے جو کھانے پینے کی چیزوں ہیں بجلی گیس وغیرہ ہمارے دور میں وہ تھا سترہ سے اٹھارہ فیصد آج آپ جانتے ہیں وہ کتنا ہے مہنگائی چار مہینوں میں کدھر سے کدھر گئی ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو سترہ اور اٹھارہ فیصد کے بیچ میں تھی سرکودہ آج پنتالیس فیصد سے اوپر چلی گئی ہے تین گناہ مہنگائی بڑھ گئی ہے آج جو بجلی کے بل دینے آئے تھے لوگ پوچھیں چنچنہوں نے بجلی کے بل دی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بجلی کے بل دی ہیں بتائیں مجھے کہ جب بجلی کے بل دے رہے تھے تو دو گولیاں ڈسپرنک بھی ساتھ کھانی پڑی دھچکا پڑا اور یہ وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کی میں تو آج پہلے تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ حق ہے لیکن وہ جو ٹی وی چینلز میں ذرا آج وہ لفافے والے لوگ لفافے صحافی پیسے لے کے میڈیا چینل والے آج ضمیر فروش میڈیا والو ذرا لوگوں سے تو پوچھو ان کے پر کیا گزر رہی ہے آج اب پوچھو کہ وہ بجلی کا بل دے یا سکول کی فیزتے ہیں یا وہ پچھوں کے لیے کھانا لے کے آئیں پینتالیس فیصد سے آگے پڑ گئی ہے مہنگائی تین گناہ زیادہ اور یہ بھی سن لیں جب ہم ہماری حکومت تھی تو سب سے وہ ہم نے کام کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختون خواہ میں ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکتے تھے پہلی تفاہ آم آدمی پرائیویٹ مہنگے ہسپتالوں میں علاج کرواتا تھا میرے دوست ڈاکٹرز ہسپٹل والا کہتا آج سے چار مہینے پہلے کہ عمران خان کے پہلی دفعہ ہم نے آپ کی ہیلتھ انشورنس پہ ایک عام کسان کا ہارٹ آپریشن کیا ہے پہلی دفعہ تو یہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہیلتھ انشورنس احساس پروگرام ہم لے کے آئے ہم نے سود کے بغیر کرزے دیئے غریبوں کے لئے بیس لاکھ خاندانوں کے لئے کہ ہم نے ان کے گھروں کے لئے سود کے بغیر کرزا دیا پوری کوشش تھی نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے اس کے باوجود کہ ہم آئے میں پروگرام میں تھے مہنگائی رو کی ہم نے دنیا میں مہنگائی تھی تو میں آج پوچھتا ہوں کہ وہ جو نوہ نے سازش کی آج بتائیں کہ جو پاکستان کا حال ہے کون ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی ہوئے ہوتے ہوئے سوال پوچھتا ہوں میں پاکستانی ہوئے ہوتے ہوئے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا ملک صحیح راستے پر لگا ہوا تھا ترقی کی طرف جا رہا تھا جو کریڈٹ ریٹنگ تھی پاکستان کی موڈیز کی فچ کی سیٹس فیکٹری تھی کون سی قیامت آئی تھی کہ ہماری گورنمنٹ گرا کے اور ان چوروں کو پر مسلط کرو کون ذمہ دار ہے اس کا اور بجائے آج کل کے دنوں میں کہ یہ سوچو کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس وقت معیشت نیچے جا رہی ہے فیکٹری ہم بند ہو رہی ہیں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں بیرون ملک پاکستانی کم ریمٹرنسز بھیج رہے ہیں آج میں پوچھتا ہوں کہ جس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں کیا کسی کو فکر نہیں اپنے ملک کی جن کے پاس طاقت ہے فیصلہ کرنے کی اس کو ملک کو اس دلدل میں سے نکالنے کی صرف ایک راستہ ہے صاف اور شباب الیکشن کرواؤ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور میں آج یہ بھی کہنا جاتا ہوں کہ جس طرح مجھے دوار سے لگایا جا رہا ہے کبھی دہشت کر دی کے کیس اور کبھی توہین مذہب کے کیس اور کبھی کس قسم کی ایف آئی آر میرے لوگوں کے پر کیا جا رہا ہے حلیم عادل کو جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ذرداری ڈاکو جو اس کے پر ظلم کر رہا ہے زند میں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے جو شباز گل سے ہوا جو ہمارے اوپر ایف آئی آرز کے علاوہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں ٹیلی فون کر کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو صحافی لگتا ہے کہ ہماری فیور کر رہا ہے یا ہمارے لیے آواز بلند کر رہا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے عرشت شریف جیسے ایک ایسا صحافی جس کو سب جانتے ہیں کہ اپنے ضمیر کے مطابق لکھنے والا اس کو اے آر وائے پریشر ڈال کے نکالا گیا سابر شاکر کو نکالا گیا عمران ریاض کے اوپر اسے جیل میں ڈالا گیا ایف آئی آر اکٹوائیں گئی جمیل فاروقی کو جو انہوں نے کیا اسے اور اس کے علاوہ آیاز امیر اور سمی ابراہیم جیسے دانشور ان کو جو زلیل کرنے کی کوشش کی گئی صرف ایک وجہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کوئی ہمایت نہ کرے اس کے لیے کوئی لکھے نہ کوئی میڈیا اس کو دکھائے نہ صرف ایک وجہ سے سارے کیسز کیا جا رہے ہیں ایک وجہ سے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا کے اور ان چوروں کو الیکشن جتایا جائے تو میں پاکستانیوں آخر میں میری آپ ذرا بات سنیں دیکھیں بیس سال میری زندگی کھیلوں کی گراؤنڈے پہ گزری بیس سال شاید ہی کو اتنی دیر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہو دس سال میں کپتان تھا اور کپتان اتنی دیر کرکٹ کھیل کے مجھے میچ کے دوران پتا چل جاتا تھا کہ کب اب جو مخالف ہے وہ میچ ہار گیا میچ کے دوران میں سمجھ جاتا تھا ایک وقت آ جاتا تھا کہ مجھے یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اب یہ جو مرضی بھی میرا مخالف کرے اب یہ نہیں چین سکتا یہ ساری اپوزیشن یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چور میں آج ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ ووٹ ٹائم آ گیا کہ جو مرضی حربہ آپ استعمال کر لے اب یہ میچ نہیں جیت سکتے آپ میچ اب ایک کی طرف جائے گا جتنا آپ دبائیں گے میری پارٹی کو اترا زیادہ اوپر اٹھے گی جتنا آپ میڈیا سے اس کو دبائیں گے یہ اس طرح سرگوڈا سٹیڈیم سرگوڈا کی تاریخ میں اس طرح سٹیڈیم میں لوگ نہیں آئے جس طرح آ جائے ہیں جو مرضی کر لے یہ میچ اب ہار گئے اب آپ جو بھی کریں گے ملک کو نقصان پوچھائیں گے ملک کا سوچے ذاتی مفادات کا نہ سوچے جو اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے سوچ رہے ہیں ملک کو نقصان پوچھا رہے ہیں قوم کا سوچے بائیس کوڑ پاکستانیوں کا سوچو یہ لوگوں کا مستقبل اپنے بچوں کا مستقبل ان کے مستقبل کا سوچو اور جب آپ سوچیں گے ان کا مستقبل یہ زرداری ڈاکو اور ڈیزل اور شباز شریف کی طرح کے چوروں کے ساتھ ان کا مستقبل نہیں ہے ان کا مستقبل ہے کہ قوم صاف اور شباب الیکشن سے فائدہ ہے خود فیصلہ کریں کہ کونسی قدر اس قوم کو چاہیے اور یہی ایک راستہ ہے اور یہ جتنا بھی مجھے دوار سے لگائیں گے یاد رکھیں کہ میں تو وہ کپتان ہوں جتنا آپ مجھے دوار سے لگائیں گے میں تو اور لڑوں گا میں تو اور مقابلہ کروں گا اور یہی نہ ہو جائے کہ مجھے اتنا آپ دوار سے لگائیں کہ میں ساری قوم کے سامنے ان ساری لوگوں کی شکلیں رکھ دوں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو اس مشکل میں ڈالا ہے مجھے ادھر تک نہ دکھے لو چار مینے سے میں صبر کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے صبر کر رہا ہوں میرے لیے اس وقت قوم میرے ساتھ کھڑی ہے گلکت بلکتان میں تحریک انصاف پختون خواہ میں تحریک انصاف پنجاب میں ازاد کشویر میں تو میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں لیکن اپنے ملک کے لیے نہیں کر رہا معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا اور اب سلاب آگئے ہیں لیکن میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں مجھے ادھر تک نہ دکھے لو میں وہ ہوں وہ جتنا آپ کوشش کریں گے مجھے پریشر میں لاکے ڈراکے دھمکاکے ایف آئی آرز کاٹ کے میں اتنا اور زور سے آپ کا مقابلہ کروں گا سنگودہ میں آپ کو آج دل سے شکریہ دا آپ کا کرتا ہوں جو آج آپ نے جس جنروں سے یہاں اس گرمی میں آپ آئے میں اپنی ساری سرگودہ کی ٹیم آمیر کیانی پریزنڈ یہاں کے اور جتنے ہیں میرے ایمپیز میری ٹیم میں آج آپ سب کو مبارک دیتا ہوں زبردست جلسے کی پاکستان زندہ بات موسیقا موسیقی